واہِ گروہ صاحب جیو سن نانک جی کان بین پنے انن پنے چلو خان تہتھان جہاں تم من بنے سن نانک جی کان بین انن پنے واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح گروہ گریو نواز انتر جامی پگت بچھل کرپا دیکھ جاننے تانتان صاحب سری گروہ مرانت صاحب مہارا سچے پاہ شاہ جی دی پاون پیتر حجوری وچ براج مان گروہ روب گروہ خالصہ ساہ سنگ جی تانتان گروہ نانک دیو صاحب جی مہارا ج بین ندید کنارے سنت کا آٹھ بکھے جتھے بہت ساری مسان پھوم کا اتھے سجے ہوئے ہانے کانت باس دولت خان نے اپنے بلوں کوشش کیتی ہے ملہ نو پیجیا ستگرو مہاراہ نے وہ صبح کہتا انو گیان دیتا اسے تران بابا مگڑ چاند نے بچن کیتا کہ پروار نو پیسا ملنا چاہتا سینانیا نے کہا کہ پاہیا جائے رام جی نو پوچھو پاہیا جائے رام جی کہن لگے جدھوں آپ گرنانک دیو جی بیٹھے ہاں پھر انہوں نے پوچھیا جاوے کہ مایا کس نو دینی جدھوں بندہ ہوتھے پیجیا مہاراہ نے کہن لگے ہون میں نہیں آوانگا کیونکہ میں ہون دولت خاندہ نو کرنے نرنگ کاردہ نو کر ہاں میں ہون وہ دی چاکری کردہ ہون پر پھر بھی دولت خاند کہن لگے آج یہ تسی نہیں آوانگے تانسی تو انو جبردستی مگالم آنگے مہاراہ سچے پادشاہ کہن لگے چلو جمیں مہاراہ دی مرجی نرنگ کاردہ حکم سدگرو جی جنہوں دے دربار چھ پہنچے جا کے سلام بھی نہ کیتی اور کھج گیا کہن لگیا تسی ہون میری گالبی نہیں ماندے سلام نہیں کر دے اس وقت مہاراہ کہن لگے ہون میں نرنگ کاردہ چاکر بڑھ گیا ہون تیری نو کری چھڑ دیتی دولت خاند نے ماندے اندر وچار کی تی کہ آج سو دین ہے شکروار نوائدہ سوما ہے کیونہ انہوں اتھے لے کے جاما ہاتے ترک بنا لما سو اس طرح مہاراہ سچے پادشاہ انہوں کہن لگے چلو تسی کہنے ہو نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی ترک ہے چلو پھر تسی اس طرح کرو اتھے چلو تے چل کر کے میں بھی بندگی کردہاں تسی بھی نار بندگی کرو تاں بہر آئے گرنانک دیو سچے پادشاہ اگے جو جواب دندے ہاں سربن کردے ہاں کہ اس پر کار کاو تک بردہ ہے رسنا نو کریے پیوٹر پیار ستکار نڑگج کیا کھو ست نام سری واہے گرو صاحب جی ست نام سری واہے گرو صاحب جی واہے گرو صاحب جی سن نانک جی کان بین ان پہنے گرنانک دے مہارا سچے پادشاہ نے جدو نواب دیئے گال اپنے کنہ سربن کیتی ست گرو مہارا انہیں اپنے مخار مند بچوں سو اس طرح بچن کے ہاں چلو کھان تہتھان جہاں تم من پن من ہے چلو کھان جی جتھے تسی کہیں دیوں پھر اپنا اتھے ہی چل رہے ہیں جتھے تو اڑا من مندہ ہے اتھے جا کے تسی کہنے ہوں بندگی کرنی ہے آؤ پھر اسی دیکھ لیے کہ تو اڑی بندگی کی ہے کھو جہا کھو جن جو گتا جانے ہو جائی ہے یہ کھو جن جو گ پرماتمہ نو کھو جن جانے ہو جاندہ بندہ کے بندگی کردہ ہے کہ ہاں اس بندے نے رب دی پرابتی کر لئی ہے او آنند کند مکند چلے سنگ رائی ہے سو آنند دے مڈ روپ مکتی دے دین باڑے گرنانک دے جی مہاراج نواب دے نار نار تور کے جا رہے ہیں نار نار سگر میں یہ ہن ساری پوری سلطان پور صحاب دے بچ روڑا پہ گیا ہے کہ گرنانک دیو جی دولت خان دے نار مسیط نو جارہے نے اور اتھے جا کے نواب نے کہا کہ ساڑھے نار نواج پڑو بھاراجی نار چلے ایک آل سارے نگر وچ پتا لگی ساری دنیا فیر اکٹھی ہو کے آ رہی ہے کارکار کرت بچار کلاحل نگر میں کارکار دے وچہ ہی بچار ہون لگی ہاتھے سلطان پور صحاب نگر دے وچہ کلاحل ہوندہ حل چلی پیدا ہو گئی رانکتہ نیبر دبال ترن دورت چلے کوئی گریب ہے کوئی امیر ہے بجرگ ہے جوان ہے بچہ ہے سارے دوڑ دوڑ کے ادھر جا رہے نے کہ آج دیکھ دے ہاں پھر دوبارہ کون جتدہ ہے پہلنا مہراج حساب کتاب دے وچ جتے ہن ہمیشہ کوئی ملان گیا کوئی کاجی گیا کوئی بھی گیا گرنانک دیو جی نے ہریک نو اپدیش کر کے چکا لیا سواج دیکھ دے ہاں کی کوت کر دے ہاں ساری دنیا کہیں دی یہ پلی گال نہیں یہ نہ ہوئے کہ گرنانک دیو جی نو دولت رائے ترک بنا لوے کیونکہ سارے لوگ ایسے بیدی خطری سو لوگ ہندو ایس پرکار ایس گل دا بہت ماندے اندر دکھ منا رہے ہن او تریت بپریتا پیت چت ہند کو ایس طرح کہیں دے ہن کہ ماری گال ہون لگیا ہندو گا دا سارے اندر دیل دار گیا کہ اینا نو جے بنا لیا پھر سانو بھی کہن گے پھر ہورنا نو بھی کہن گے ایس طرح ایک بپریتی ہو جاوے گی کیونکہ راجہ جڑا ہے یہ بہت اڑیل کے سمدہ ہے کون کون نوار ہے تو پاو اے پیر دور کون کرے اتے راجہ نو جا کے کون سمجھاوے اے گل آتی اتر جی کی بات سنت چت تھرھر ہے اہی جی حرانی جنک گال جیڑا بھی سندہ ہے وہ دا مان جیڑا ہے تھرھر پاو کی کمدہ ہے مان ڈر لگ جاندہ ہے او اہب دی آگے پہینا جی حرانی جی حرانی جنک گا کرے کیونکہ یہ جی گال پہلنا کدھے ہوئی نہیں ہے جیڑی گال ہون پہلی باری یہ نباب کار رہا ہے کیونکہ یہ نا نے ہون نمی ریتی پا دینی ہے یہ دے ناڑ باقی تر مانو خطرہ کھڑا ہو جانا ہے چتر برن نر چلے تمہ سے ہت سبے چارے برن نر لوگ خطری برمان سود ویس سب چلے نے کیت ماشا چل کے دیکھئے شیر جرام کو چال بے سالہ دکھ تب ہے دیکھ کر کے اس وقت پائیا جیرام جی ایک خوٹی چال خوٹی مریادہ نو بہت ماندے اندر دکھی ہوئے ہا نا سوچت سوچن سکوچ چلیو چکرت کرے کی ہویا ہون سوچن سوچنو ڈردہ ہویا حران ہو کر کے کارنو واپس جا رہا ہے سوچت چاہت کچ اور اور بیدنا کرے کیونکہ چیت دے وچ چوندہ ہے کچھ ہور کرنا کوئی انسان بیدنا جو ہے بیداتا وہ کچھ ہور کر دندہ ہے جو میں مہرائی نے بچن کیتا ہے نار چاہت کا شعور اورے کی اورے پئی چتوت رہے اٹھگاور نان کفاسی گل پری بدتا صدا کی لطا حلا حل فر فری ہون جیڑی ہے صدا کی لطا ہون دی صدا امرت نو کہا ہے امرت جیڑی ویل جے بدی ہے پر جہریلے فلا نال فڑ گئی ہو ایک گال اس طرح دی بان گئی پی اینہ کو جے ہو کے کہتے ایسا نہ ہووے کہ مہرائی نوے بدل دوے لکھت کلا ند کلمہ بدن تک لکھ ہری سو یہ اس طرح جو کلا ند ہے سو او کلمہ بدن تک لکھ ہری راہو جم چندرما نوچے مردہ ہے چندرما تو پاو جاس راہو تو پاو آپ جاس میں گرو جی نو جاس واسطے سلطان پر لے کے آیا سی جے اے ترک بان گئے تا میرا آپ جاس کہلو جب بدنامی کہلو پایا جائرام کہندہ ہے میری بدنامی ہو جائے گی درب دین کو کھان ہکارے و نر پٹھے پیسے دین نو اس وقت جو کھان سی دولت کھان اے نے اپنے بندے پیج کے بلایا او بہر نے واج کرک رائے پہی بے دیا پٹھے اے ہون اُلٹی گل ہو گئی کہ میں نماز پڑھا ہوں نہیں ہے مہاراج نے اُتھے بلایا پھر اُلٹی گل نماز آ لی ہو گئی چنگا ہندہ جے پیسے اپنے بیسی دے دیں دے کسی نے کی لوڑ سی پیسیاں کر کے سارا روڑا پہ آیا ہے چھتر دے ساتے جکے تھکتا چھت ہوئے رہا ہون چارے پاسیوں حران ہو کے تھک رہا ہے بدھی تھک کی سوچ کے دماغ تھک گیا اس طرح بہتہ جادے تھک کے بندہ جے میں بہت بے بس ہو جاندہ ہے کالو کہہ ہوں کہے کہ مولا کہہ کہاں سو کالو بابا کلیان چند جی نو کہہ ہوں کہے کی کہوں گا کہ مولا کہہ کہاں تے کی کہاں گا بابا مول چند جی نو نانک جننے بھوجتا اتر دےوں کو کہ گر نانک دے مہاراہ دے ماتا جی ماتا تربتا جی جدہ پچھنگے میں انہوں پھر میں کیوں نہ نو اتر دے مانگا او مور پارتا رہیں کھورنا جاننے ہیں پیو کو سارے جانے میرے اتھے گصہ کرنگے پی اتنوں تا جان دے نہیں تے میں انہوں گین گے توں گلتی کروائی ہے ماندے اندر بہت لجت ہویا شرم سار ہویا وڑ گیا اندر کار دے شپ کے بیٹھ گیا کہ بدنامی ہووے گی ہون ساڑی نالے پائیا جائے راہ انہوں انہی واری مہاراہ انہیں کاؤتک دکھائے یا پھر مانڈ دول جاندہ پھر کاؤتک دکھاؤں دے انہیں پھر ڈول جاندہ گریب نیو کارماشتہ سوچتان جیسے ہون یہ اس طرح گردن نیمی کر کے چپ کر کے بیٹھا ہوتے فکر دا بجود جڑا ہے وہ لگیا ہویا مانڈوں تارن کھنٹ چکھ نیر پری پری آوائی پیر دے ناغ اٹھے نارج میں ناؤ نارڈ ہڑی ہڑی تھلے کچھا سی تھا مٹی جی پٹی جاندہ ہے اور اکھاں بیچ میں ایک ایک ٹیپا ٹگی جاندہ تھلے اکھاں چو پانی آئی جاندہ ہے دکھ دا پرتیک ہے پانی آونا بہت دکھی ہے اوہ کرنا مورت تاری منو پشتاوائی کرنا نے منو مورت تار لئی اج یہ ہے اور اون نہیں مورتی تار لئی اج ماندے اندر بڑا پشتاوہ لگیا ہویا ہے لکھے اوہ نان کی تسائے تند مر جایا جب بیبے نان کی جی آئے دیکھے آ کہ کمیں نیمی پا کے شیر تھلے نوں کر کے رو رہے نے اور تارتی ہولی ہولی پیر دے ناڑ کھونک رہے نے انہا اداس غمگین دیکھے آ جالبین توری نال کمل کمل آیا اوس وقت جدو ٹوٹی ناڑی دا کمل کمل آ جاویں کیا پیو دے تھلے ایک ناڑی ہندی بڑی لمبی پیساں بھی کہیں دے نیونو یہاں اور ناو بھی نے سب جی بھی بندیا ہو دی لمبی ساری ناڑی جی ہو دے جدو وہ ٹوٹی جان دی ناڑی تا کمل دا پھول کمل آ جان دا اس طرح پییا جائے رام جی بڑے کمل آئے جی بیٹھے ہا نا چت چکرت یا تچین تا کہو کھاس پی تمہیں ماندے اندر بڑے حران ہو کے بیبے نان کی جی کہن لگے یہ اینی چن تا کا دلی تاری ہوئی کی ہویا تا ناو ہو سوک سند میں مگن بتاو ہو نجگم تو اسے ہی اپنی چنتہ چھڑو آ سمندر جڑا ہے سوک دا کی دا جمیں سمندر چھ ڈبے ہوئے نے اگہ نہیں دیکھیا انہا کوش انہی باری پیسے پورے کیتے ہیں انہی باری انہیں کھو تک برتائے نے تو اسی چنگے پلے تھا انہوں کرید ہے پھر آپنا شردہ پاو نم توڑ کے بیٹھ جان دے ہو پھائی جائے رام جی کہنے لگے جتھے کتھے نہ نندہ ہی ہوئی جان دی ساڑی بندہ نندہ تو ڈر جان دا چھتی لوگ کا نا کم ہندہ نندہ کرنا تو کام نہیں کوئی پاکتانے تو نندہ کرنی نہیں ہندی لوگ کا نہیں کرنی ہندی پاکتانے ہور جڑ دی کھلا ہو جان دی نندہ کو ویسی ڈوب جان دے ہندے اس کر کے کیونکہ وہ اگہانی لوگ ہندے نندہ کرنے بارے تا ستگرو مہارا سچے پاس شاہ بارے جان دے ہوئے بھی پھر بھی مان کٹ گیا کیونکہ مان حلے تھلے تھلے ہے جے تا اوپما کرتی کسے نے پھر تا فول فول بینہ جے نندہ کرتی پھر اوٹھے ہی ڈگ پینہ اے حلے جدا نام نال جوڑ جیے پھر اینا چیز جان دا سب نی پیندہ ہے تارم ریت بپریتا چنت چتا موہ مہا مینو اے چتوچ چنتا ہے ہونکہ کہ جڑا تارم دی ریتی بپریتی ہون لگی ہے او دول تکھاں کہی جان دا ہونکہ تو انو ترک بنا لینا ہے تو ماری گل نہیں ہے بھی ترک بنا لے گا ہو اس طرح مانو چنتا لگی ہے رات تمارو گئو سنگن رپ خان کے تو اڈے پراتہ گرنانک دیو جی راج دے نار گئے ہن ہون ہو کر ہیں آج نواز مسید پیان کے ان اتھے جا کے انہوں نے مسید دے ویچے نواز پڑھنی پڑھنی ہے کیونکہ وہ پڑھاوے گا راجہ جو ہویا چتر برن مہر اور ترک تہہ ہوئے ہیں ان چارہ برنہ ویچے روڑا پہ گیا ہے بھئی گرنانک دیو جی اتھے جا کے نواز پڑھن گے ترک بڑھ جان گے خان چلے آپ سنگ بہلوے کیونکہ خان چلیا ہے نار تے بہت سارے جلے لوگ نے وہ بھی کٹھے ہو کے نار گئے ہیں آئیوں تجڑا میرا مان ہے سوک دے سمندر ویچ گرک ہو گیا ہے سن کے اوہ پوتنا پرابت ہوئے جتن بہو پہ دٹھایو میں انہوں کوئی جہاج نہیں ملدہ وچوں نکڑنوں کوئی آسرہ دسو میرا تا مان تھلے دن رو بھی جاندہ ہے بہت جتن کارہا ہاں پانت نان کی بچنا نا چنتا کیجئے بے بے نان کی جی کہن لگے چنتا نہ کرو چنتا نہ کرو تین دن تک بینج رہے سی لوکی کی کہن دے سی پھر نہیں آئے مڑ کے اس کر کے یقین کرو مہرائی تے پرمنا پولوہا پیو پلے لکھ لیجئے پرم بچ پہ کے پلونا پگتی نے پیس تا رہا ہے اے منوکھی جامہ تا رہا ہے رات ہمارو پیو پیسنر پگت کو اے بہت پاری آپ پگتی آئی پرمیشر آپ آئے نے سو سچے سدگرہ کالپرخ واہ گرو آپ کیونکہ فرق نہیں کوئی جیڑا فرق جاندہ ہے دپیر دی کتھا بچ بھی مہارا نے دسیا کہ آپ اس وچ پید نہیں کرنا وکھرا وکھرا نہیں کرنا پرمیشر ہو رہا ہے گرو ہو رہا ہے اے نہیں کہنا ہے گرو پرمیشر ایک کو جان ایک کو ہی روپ جاننا دھوننا پھر ترنا ہوئے گا سنسار ساگرتوں جدہ آپ وہاں وکھرے وکھرے سامنے لینے کیونکہ ایک ہو چکے نہیں نا اندروں اے تا چلو پرمیشر دے بچوں پرمیشر نے نرگن تو سرگن روپ تاریا ہے اے الگ چیز ہے ایتھے بندے پگتی کر کر کے پرمیشر دے ہی روپ ہو جاندے نے وہ برم گیان نہیں بن جاندے نے یہ تا آپ پھر پرمیشر آئے ہوئے نے اس کر کے ماندے اندر بھی کسے تراندھی اداسی نہیں تارنی اوہ ترے لوکن کو کانت رچیو جن جگت کو اوہ جو تنہ لوکن دا کانت مالک ہے جی نے سارا جگ رچیا ہے پنگ دانو عمر برن کنر ترہا اے جڑ نے پنگ ساپ دینت دیوتے برن دیوتا اے سی طریقے نار بہت ساری جڑی نے پھر دیوتیاں دیکھ جاتی ہوں تی کنر ترہ تو پاو ترتی ہے اے ساریاں چیزیاں رچیاں نے مار تانڈ جم اندر اندر ہر جگ کرا سورج چندرما اندر شیف جی برمہ ہوا پنجے ترت اس سارا کچھ تا انہاں نہیں رچیا ہوئے نا بے بے نان کی دا ڈول نشچہ ہے گر نان کہتے ہیں جی مہارا جتے اور اے ساکھییں ہی دست دیاں ہوں دیاں کہ آپ کہا جاں نشچہ کرنا ڈولنا نہیں بے بے نان کی نہیں ڈول دے جنہ مرجی کمسان پہ جے جو مرجی ہو جے بے بے دا نشچہ ٹالی رہن دا ہے باقی سارے جانے جیڑ دنے ڈول جاندے رائے بلار جی نہیں ڈول دے انہاں نو پتہ کاؤں نے پایا جے رام جی ہوئے جہاں ہور سارے ڈول گے ایک پایا بلار جی نہیں ڈول دے پایا پگی ارث نہیں ڈول دے مانسک شاہو کار نہیں ڈول دا پروسے والے وکھرے نے دوڑن والے وکھرے نے سو گرو گرن سہو تے بھی ایسا ہی پروسہ کرو نشچہ کرو مارا سچے پاہشا تے یوں پروسہ کر کے سکھ اپنے نشچے نو پکا رکھے بہت تفاہ ناؤں دے نے بہت چکر چال دے دنیا جی پر اخیر مہاراج کہنے نے کور نکھٹے نان کا اوڑک سچ رہی کور سارا ایک پاسے ہو جاندہ ختمی ہو جاندہ اخیر نو سچ دی جیت ہندی ہے پان بندگ پالر جائے نا پھر آئی اس کر کے ساریاں چیزیں جیڑی انے اگنی دشا دے پالک ہاتھی یہ بھی انہ دے حکم نو موڑ دے نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے دے گرنانک دے جیتے سمڑے او نر بپرا ہے کون بانک در گہرائی آو چارا جڑا دولت کھائے کی چیز ہے کہہ رہی اکھاں کر کے بیکھے جڑا مہارا سچے پاسا تھا بہت بڑے نے تشکی چنتا چیتا رتیک نہ کیجئے جرہ جنہی کی بھی چنتا جیڑی ہے نا ماندے اندر تسی نہ کرو لجت تن کو کرہیں سو آئے لکھیجئے او نا نو ہنے شرم سار کر کے میرا ویر جیت کے ہونے آیا جان لو بس دیکھو تسی کیمیں اندہ نو شرم سار کر کے اوندے نے تمہیں سانگ اندر سوئی کھائیے تسی ہی او کرو تم ہوای سانگ اناند ہو کے نا پرشادہ شکو پرشادہ آج مکار لو ایتے لیٹ لو کڑی میرا ویر جیت کے ہونے آن وڑا ہی ہے ہو نہیں ردہ پرتیت تاں بپر پٹھائیے چلو جے ماننو نہیں تسلیت ہو دیتا اپنا اجلا ندہ پروہ دا ندہ برمنا کردے کا مکار کرن وڑا سارے حساب رکھ دا اینو پیج کے دیکھ لو پیجیا اس وقت ندہ نو وہ مسیط وال گیا جا کے دیکھے آئے پیر پور پر پر رہی ستھان نہ تہ رہے ہو بہت بہت پیڑ ہو گی ہو تھے کوئی تھانگ کھڑن ماتر نہیں رہا ایک ایک کو لنگ تائے تاسے انترے ندہ نو حکم سی اندر جا کے دیکھن دا ندہ پروہ تا دوڑ کے اندر تاسکے ایک ایک نو ایدروں ہو ادروں ہو کمیں نہ کمیں تک کا کے اندر تک چلے آجا جیتھے مہراج دولت کھان دے نار کھڑے آئے ہو کرنا ند کو دیکھ بسو رہے اور کھڑے سارے جانے کرنا ند گرنانک دے مہراج نو دیکھ کے کھڑے ہو کے سارے جانے بڑے بہت چور رہے نے کہ دیکھو مہراج نو عج کی کر دینے ہیں دوہرا پہنچو نگٹنا سری گرو پیر پہی پار پورا بہتا نیڑے تا نہیں پہنچ سکیا مہراج دے پر دوروں دیکھ لیا کیوں وہ کھڑے نہیں کیوں کہ اگیا کے پیڑے نہیں جادے سی لنگن دا موقع نہیں سی ملدا کاب سنتوکھ سنگھ تی آئے اب پورا پاسو کھمور سو کبھی سنتوکھ سنگھ جی کہیں دے نے کہ ہون اے جڑا سی نا اے تے آ جڑا چال رہا سی کتی ما اے تا میں سم پورن کیتا ہے تھے دوہرا نت پرکاش سری گر چارنا پرگٹسو پان سمان ہون گرو کے چارنا دا منگل کبھی جی آپ کر دے نے کہیں دے نت پرکاش گرو نانک دیو دے چارنا گرو نانک دے گرو انگ دے گرو امرداس گرو صاحب دے جڑے چارنا سدای سورج وانگو پر تک پرکاش کرنے ہوتے ساری جڑی ماندے اندر ہے نا دوائش آدک اے نوں ساری نوں گرو کے چارنا ایسا پرکاش کردے نے کہ دوائش نوں ختم کرنواڑے ہاں نا نکال دوائت تا مہارن کو سارن سدا سکھدان یاوکہ ساری دوائے دے نے رین دور کارن وچ گرو صاحب دے چارن سدا سورج وانگو پر تک پرکاش کرنے ہوتے انہ دی چارن سدا سکھدان دین واری ہے سری بالا سندر باچ اڈل سندر یاد کمسیت چتر پیت جانی ہے پائی بالا سندو جی یہ دس رہنے اگے گرو انگ دیو جی نے کہتا کھڑور صاحب یہ کہ سنا رہے اڈل سو اڈل دے بچ چال ہے اڈل دی شندہ بندی دی سنا رہے نے سندر ادک مسیت مسیت بہت ہی سندر بنائی ہوئی ہے بڑی چتر کاری اندر کیتی ہوئی ہے سو اس طریقے نار چتریاں کندہ جیڑیاں نے بہت سندر رچیاں ہونیاں نے چامی کر جہاں لکھے اور دیفت پہچانیے چامی کر ہوندہ سونا سونے نار سنیری چمک رہی ہے اندروں سارے کے تے سونے نار چتر کاری کیتی ہوئی ہے دولت کھان دی راجے دی شاہی مسیت ہے تہاں جائے پاتھانڈ جو کھان نرپال سو اس بگت جا کر کے سمڑے کھڑا ہویا نواب سو او جو ترتی دا پالک ہے نرپالک ہے دینی جی نون او سبا اپنی سہت جے بیس بسال سو سو او جا کر کے اپنی سبا دے سہت اتھے بیٹھا جی دی عمر جی دی کافی بڑی ہے شری نانک جی سنگ گیان کا نروپ ہے گیان دا بدڑ گرنانک دیو جی ایک راس گیان سروپ کھڑے ہانا بکشو کمل بے سال سو بدنا نروپ ہے ہون جس طرح کمل دا فول کھڑیا ہوندہ ہے گرو صحاب دا چیرہ بہت سندر کھڑیا ہویا ہے ہر سوک جن نہیں اناندہ ہے ایک راس جنہ دے ماندے اندر نہ خوشی نہ گمی ایک راس اناند میں سروپ جیڑا ہے کال پرکھ دا اتھے کھڑا ہے سریشت مارک دسن لئی دولت خان دے نیڑے گرنانک دیو جی کھڑے ہانا دوہرا ہندو کوئی نہ کہہ سکے ترکن تیج بھی سال کیونکہ ترکن دا انہاں جادے تیج پرتاب سی تو انہاں کوئی کچھ کہہ نہیں سی سکتا پرمے شرپت راکھائی سمرہ دین دیال کیونکہ جیڑے ہندو کھڑے سی اتھے وہ سارے جانے رام رام کوئی تانگرنانک کوئی واہ گروہ گین بڑا مہاراہ دے پریمی کہہ پرماتما عجت رکھی ہن کہتے راجہ گرنانک دیجی نو مسلمان نا بنا لوے کڑے لا کاجی بہر نباو نیر لے کرتا بے کاجی نے فیرتے نباو نیر لے کے پانی لے کے او گڑبی جی ہندی توتری جی باری او دے نال اجو کیتا اس وقت پوٹھیاں باہاں توڑیاں مو توڑا جنہیں اپا توڑیاں کوئی چیز او دن پوٹھا ہو چال دے دیں اس طرح پیر جیڑے نے ہوتا انگنار توڑے نے یہ ساری کریاں کیتی پیر توتے ہاتھ توتے مکھ توتا کرلیاں یا کیتیاں فیلہ کہنے ہی اسی سریر سدھ کر لیا جو نواز پڑھ لئی دونوں جانے کھڑے ہوگے پسچم وال مکھ کر کے لیندے والنوں پھر اس طرح اپنے ہاتھ نے انہوں رکھ دینے بار بار گوڑیاں تے یا تے کنہ تے ہاتھ ترکے پھر نم دینے پھر تھلے نو نم دینے بار بار اس طریقے نال اپنے ٹانگ طریقے نال جمین تے بار بار متھا ٹیک دینے آپ مسید تاں مادر دے کت کت گئے آپ تاں انہوں دے سریر تاں مسید بچیا پر دیل کتے ہور گیا مان جیڑے انہوں دے کتے ہوری کم دے پھر دینے تار پار تار سیرے اٹھتا بار بہو بینیے اس وقت تار تی دے اٹھتے راکھ دینے شیر پھر کھڑے ہو جان دینے تاں انہوں گوڑیاں پار بیٹھے پھر چوک جان دینے اس طرح اپنی جیڑی ہے انہوں دی تار مکمریادہ رو ریتی پوری کر دینے کر کے پور نواز سو نانک سو کہے جد انہوں نے نواز پوری پڑھ لئی پھر گر نانک دے مہرانوں کہن لگے او ٹھانڈو کیوں تم رہے نانڈر اور میں اہے تسی کیوں کھڑے رہے تسی نہیں نواز پڑی ساٹھے نار تو اٹھے ماندے بیچ کوئی ڈار نہیں کھودا دا تسی نارے کہنے میں نرنگ کار نو ماندہ نارے کھودا نو ماندہ ایک کوئی گل ہے تسی ساٹھے نار نواز کیوں نہیں پڑے نانک آنن پنے خان کانہ سنو دور نانک دے مجی کہن لگے خان جی اور میری گل تے آن نار اپنے کنج سنو کہے سنگ کرو نواز لاج نہ تم مانو میں نواز کی دے نار پڑ دا تو آنو تا کسے گلدی شرم نہیں آن دی ہے تھانڈے آپ مسید تنا من ٹھہرایا آپ مسید چکھڑے ہوں تے مان تھوڑا ہور کے تے اے کوئی نواز تھوڑی پڑنی ہے کہ بندے تا مان حاجر نہ رہے تے سریری حاجر رہے پہنجس دے سمیں سنگ کلپ کندار پٹھایا ہاں سجدے سمیں تسی کی کر دے سی کندار گئے ہوئے سی کوئی بپار کرن سنگ کلپ تھوڑا اتھے لے گیا سی تھوڑنوں گھر تکھرید ترانگ ترل من ترلے آن تسی کی کر رہے سی چنچل کوڑے لے رہے سی چنچل ہو رہے سی مان نواز تھوڑی پڑ دے سی تسی تک کوڑے کھریدن گئے ہوئے سی کندار پورے بیچ مسید نواز کب سر لے آن اب مسید بجتے ہیں چوٹھی موٹھی مسید چھوہوں اہمی نمدیوں کدھے سدھا کھڑے ہونے ہو اہمی لوگ کا نو دخواہ کری جاننے ہو کسی بڑے ترمیہ جے کرنی سو مولنا تھر اور مہ کرا سویز کر کے جینے نواز کرنی سی پاونی کرنی سی ہو تا من ہوندہ کوئی رب دی پگتی من کر کے ہوندی ہے تے مانتا تھوڑا اتھے ہی نہیں ہے جینے نواز کرنی سی ہو تا کوڑے کھرید دا پھر دا تے وہی سیر نوی تھلے ہوتے کری جاننے ہو ہو کہندنی اڑل دی چال سو ہو بیس بندگی ترے ہو دسو 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 من فیرا توسی تا صرف اپروں اپروں بندگیڑا لباس بنایا جی ہو چوگا پالے آئے تھے ہوندیا نے ہتے مان جیڑا سی تو اڈا ہو دسو دسا وچ کو مرہا ہے کہہ کاجی تم پاجب کھانت در نہیں اس وقت کاجی کہیں لگیا بنابٹ چوٹ گل ہے تسی چوٹھی گل کر دے ہو تو انہوں ڈارنی ہے کریو حضور نواز نباب نہ بل ہو سمجھے تو انہوں پتہ نہیں تُو کی دے کوڑ کھڑا ہے نواب جی دے کوڑ کھڑا ہے اور تسی گلت بھو رہے ہو ایتہ انہی ودیہ نواز کر دے نے بڑے تار مکنے پر کھان جی سچ بول دے نے کیوں بندہ سچا سی ہو خیان نہیں بلکل صحیح ہے میں جا نواز پڑھ دا سی واقعی میں ہو دو کندہ آر وچ کوڑے خرید رہا سی تانگر نانک دے مہاراج اے بلکل انتر جامی نے اے سچ کہنے دے نے اے واقعی نرنگ کار دا بندہ ہے اے پرماتمہ آپ ہے او دا تا مان بلکل شردہ وچ لے انداز او مان مام گیا کندہ آر سمجھ سجدے صحیح اے بلکل صحیح ہے کہ سجدہ کانویڑے میرا مان کندہ آر وچ گیا سی